حیال الفلا آؤ نیکی کی طرف آؤ بھلائی کی طرف سنیے اس رمدان آر جی مہاوش اور ہمارے سپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل سپیکر آمیر خادم حسین کو حیال الفلا میں اسلام علیکم نیسٹرز آپ سن رہے ہیں فیمونو سیون اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جی مہاوش خان پروگیم ہے یہ حیال الفلا اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آمیر خادم حسین صاحب السلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے حال چالیں آپ کے الحمدللہ جی آپ سب کی دعائیں ہیں الحمدللہ رمضان کی برکتیں ہیں جو حاصل ہو رہی ہیں اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی مزید آگے بھی مزید برکاتاتہ فرمائیں گے رمضان کی بات کریں اللہ تعالی کا جب بھی ہمارے اوپر ایک کرم ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ اپنا احتساب بھی کرنا شروع کرتے تھے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب اپنے اوپر نظر ڈالنا شروع کرتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم لیک کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم غلطیاں کرتے آ رہے ہیں اپنی زندگی میں اور پھر ظاہر سے باتیں بندہ متلاشی ہوتا ہے خواہش کرتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکے پوزیٹیف اپنی زندگی میں کچھ چینجز لے کر آ سکے یہ ایک بڑا مشکل ایک کہنا چاہیے کہ عمل بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں اندازہ لگا پا رہے ہوتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو اتنی کھوتائیاں ہیں اتنی خلطیاں کی ہیں تو اگر ہم زمانے کی نظر سے دیکھیں انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسانی ایک جو ہماری سائیکی اس کے تحت دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت مشکل چیز ہے کہ جتنا کچھ ہم کر چکے ہیں اب کہاں ہمیں اتمنان کہاں ہمیں سکون ملے گا کہاں ہم ایسا ممکن ہو سکے گا کہ ہم اپنے آپ کو یکسر طور پر چینج کر سکیں اور یہ پوزیٹیف چینج ہماری لائف میں آ جائے تو اس معاملے میں میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح کا ایک جب ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے ہیں ہماری جی بہت اچھا سوال ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو دیکھیں رمضان میں ہمارے دل اللہ کے فضل سے نرم ہوئے گا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں راتوں میں اور قیام اللیل میں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر روزے کے ذریعے ہمارے نفس کو جو ہے نفس ہمارا کنزور ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو گرفت ہمارے اوپر ہوتی ہے اس کو ڈھیلا کرتے ہیں تو انسان کے اندر لا محالہ جو ہے وہ اچھائی کی خواہش اور آخرت کی اکتمنہ اور اس کے اندر کامیابی کی خواہش جو ہے وہ جنم لیتی ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے جو جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس پوائنٹ کو اللہ تعالیٰ توبہ کہتے ہیں قرآن نے اس کو کہا گیا توبہ توبہ کے معنی ہی ہیں پلٹنے کے تو انسان یعنی جس رستے پہ آگے نکل آیا ہے اور اس کو پتا لگا کہ یہ تو صرحت مستقیم نہیں تھی یہ تو میں کسی غلط رستے پہ آگیا اور اب اس کو احساس ہوا ہے تو وہ وہاں سے پلٹے اور وہ پلٹے اللہ کی طرف توبو ادھاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف پلٹو اور جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس کی طرف پلٹتا ہوں تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ کا مطلب کیا ہوا پلٹنا تو انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نظرِ انعایت جو ہیں پھر انسان کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں سے تبدیلی کا عمل جو ہے انسان کے اندر کا شروع ہوتا ہے یہاں سے جب ہم پلٹنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کریں گے توبہ سے اچھا تو توبہ ہمارے ہاں ویسے مطلب ہم استغفراللہ کہنے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک توبہ ہوئی لیکن اصل توبہ جو ہے وہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں سنا کہیں پیک ایک شخص بکار رہا تھا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ توبہ جو ہے یہ جھوٹی توبہ ہے اور اصل توبہ یہ ہوتی ہے تو کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان جس عمل کے اوپر جو اس نے کیا ہو جو غلط عمل تھا اس کے اوپر وہ نادم محسوس کرے ندامت محسوس کرے اور سچے دل سے ندامت خوزکو کہ میں نے یہ عمل کیا تھا اور پھر اس کے اوپر وہ اس بات کا ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے اور معافی طلب کرنے کے بعد وہ اس بات کا اہد کرے کہ میں نے یہ عمل دوبارہ کبھی نہیں کرنا یعنی کہ ایک تو وہ توبہ بھی ہوتی نہیں کہ جی چلیں اس دفعہ کے لیے توبہ ہمارے ہاں مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم نہیں چھوٹتی نہیں ہیں موں سے یہ کافر لگی ہوئی تو یہ ٹھیک ہے تھوڑی سے ابھی ابھی کی تک کے لیے جو میں نے کیا اس کے لیے توبہ اہندہ بہر میں نیکس ویک سے دوبارہ شروع کروں گا تو ایک شاہر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ شاید ابھی نہ پہنچی ہو باب کلیم تک میں ابھی تک شاید وہ جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے جس باب سے تو شاید ابھی تک وہاں نہ پہنچی ہو میری توبہ تو ساقی ذرا سی اور دے توبہ سفر میں ہے میں ابھی میں نے توبہ تو کر لی تھی لیکن ابھی تک توبہ ہاں پہنچی نہیں ہو ابھی تھوڑی سی اور پی لیں پھر توبہ کر لیں گے دوبارہ سے یا پھر وہ کہ بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی توبہ کر کے توٹ ڈالی جائے گی تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں کہ یہ بس اس دفعہ تک کے لیے توبہ ہے آئندہ میں دوبارہ جب یہ کروں گا پھر دوبارہ توبہ کر لوں گا یہ نیت توبہ کے لیے غلط ہے اس وقت میں جو انسان نے توبہ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جی میں اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں میں دوبارہ اس کام کا کبھی بھی اعادہ نہیں کروں گا دوبارہ کبھی اس کو نہیں دھوراؤں گا اور پھر بہت ضروری بات یہ ہے کہ پھر وہ ان رستوں کو ترک کر دے جس رستوں پہ چل کے وہ اس گناہ تک جاتا ہے یعنی کہ اگر کسی محفل میں بیٹھ کے خاص کش رشتاروں سے مل کے دوسروں کی غیبت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ترک کر دے اگر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گالم گلوچ ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ایسا درست تو پھر ان کو ان سے الگ ہو جائے اس گھیدرنگ سے الگ ہو جائے تو ان رستوں کو یہ ہے توبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اگر جن چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ان میں کہیں حقوق العباد میں بھی انسان نے کوتاہی کی یا زیادتی کی تو وہاں پہ پھر ان شخص سے بھی ان لوگوں سے بھی توبہ کرنا یعنی کہ ان سے معافی مانگنے کا جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا کہ جن کا ہم نے حق مارا ہے یہ ہے انسان کے پلٹنے کی توبہ اس کی سیلف بیٹرمنٹ کی دین کے حوالے سے کہ وہ اپنے گناہوں کو مانے ان پر ندامت اختیار کرے ان کو اہندہ نہ کرنے کی کا عظم کرے اور پھر ان تک جانے والے تمام رستوں کو بھی ترک کر دے صحیح مطبع اگر اپنی ذات میں تبدیلی لے کر آنی ہے تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے یہ جب بھی اسماعہ الحسنہ ہے التواب تو وہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذات میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے سب سادہ توبہ کرنے والا تو بات نہیں اس طرح واضح ہوتی اور اب انتاظہ ہو اس بات کا کہ پلٹ کر آنے والے کو اور اللہ واقعی مطبع اللہ کہتا ہے کہ کوئی میری طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں دس قدم اس کی طرف آتا ہوں تو یہ ہمارے لئے اتنی بڑی مطبع اتنی بڑی ہمارے پر رحمت ہے کہ ہمیں سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی اور عموماً لوگ مطبع یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم اپنی زندگی میں کوئی چینٹ لے کر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں مطبع ہمارے اردگرد والے لوگ تو ان کی سب سے پہلے جو حوصلہ شکنی ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جن کو ہم معاشرے میں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں جن کا ایک اسٹرٹس ہوتا ہے کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں اور لیکن جب بھی مطبع کوئی گناہگار بندہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر پہلا سامنا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں بھی وہ حوصلہ ہار جاتا ہے کہ شاید اب میری زندگی میں مشکل ہے بہت کہ میں اپنی زندگی میں کوئی پوزیٹیف چینجز لے کر آ سکوں جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراں ہماری طرف پلٹ کر آتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے تو تھوڑا اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے جب بھی ہمارے سامنے کوئی کوشش کر رہا اپنے طور پر تو ہمیں حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اس کی بلکل ایسا ہی ہے اور نیک لوگوں سے تو یہ توقع بلکل نہیں کی جا سکتی کیونکہ دیکھیں ہوتے ہیں اور ایک جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہماری کسی حد تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں مدد لوگ سمجھ لیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو سوسائیٹی ان کو اسٹیٹس دیتی ہے لیکن نظر میں تو ہر کسی کا اپنا ایک الگ مقام ہے جی تو اب دیکھیں وہ تو پھر جھوٹ اور ملمہ سازی ہے تو وہ تو نیک ہے نہیں اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہرحال ہم خدا کے مرتبے کو خدا تک رکھیں اور لوگوں کا جو مرتبہ ہے لوگوں سے ہم صلاح لے سکتے ہیں لوگوں سے ہم بات پوچھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن توبہ تو اصل میں اللہ کے حضور ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تو یہ دیکھیں یعنی کیا عظیم و شان الفاظ ہیں کہ ہم مفسرین کہتے ہیں اور صحابہ نے کہا کہ اس سے زیادہ امید افضاء آیت قرآن کے اندر موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی کتنی پاورفل کتنی بیوٹیفل کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا میرے بندے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب عباد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت محبت سے ذکر کر رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جو سب سے پہلے کہا محمدن عبدہو پہلے میرا بندہ پھر رسول رسول جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ لے گئے عبدہو کی جو صفت ہے ان کی اس کو پہلے لے کر آئے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو محبت کیسی ہے ان سے میرا بندہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں میرے بندہ قل یا عبادی اللہذین اصرف وہ لوگ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر ان سے کہیے لا تقنتو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا ظلم کرنے والے لوگ ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ ہی تو سارے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے تو اس کے علاوہ کون گناہ ماف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ وسیع کھلاوا ہے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اور یہی انسانیت ہے انسانیت ہے ہی کہ اس سے غلطیاں سرزد ہوں گی ورنہ ہم فرشتے ہوتے اور انسانیت دیکھیں ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا ہمیں معاف نہ کیا ہم اپنی جانوں پر خسارے میں ڈالنے پڑے ہو جائیں گے ایک غلطی اسی وقت ابلیس نے کی اس کا طرز عمل کیا تھا اے اللہ تُو نے جو مجھے گمراہ کیا تو انسانیت کیا ہے آدمیت کیا ہے آدمیت ہے کہ غلطی ہو اور انسان اللہ کے سامنے دست بزدہ کھڑا ہو جائے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اے اللہ تُو مجھے معاف کرے دے اور شیطانیت کیا ہے کہ غلطی ہو اور ہم اس کو کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہیں کہیں جی اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے صحیح اچھا اس کے ساتھ ہی یہ کہ جو اگلا سوال پر آپ سے کرنا چاہوں گی وہ ہم بریک کے بات کرتے ہیں لیکن میں سوال آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم اپنے آپ میں پوزیٹیف چینجز لے کر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو اس صورت میں ہمارے پاس مطبق یہ جو ذریعہ ہے نالج گین کرنے کا زیادہ زیادہ سیکھنے کا یہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں لیسٹرز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ سن رہے ہیں FM 107 ساتھ رہیے ابھی بس واپس آتے ہیں آپ سن رہے ہیں حیاء اللہ الفلا with R.J. مہوش only on FM 107 دل سے دیسی جس پہلے ہمارے ساتھ رہے ہیں حیاء اللہ الفلا ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید اور میرے ساتھ موجود ہیں آمیر خادم حسین صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں اور جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب جانتے ہیں جی تو دیکھیں علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ ہے علم ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے ہم وہ اس علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے وہ اللہ کے اسماع و صفات کا علم ہے اور وہ بھی قرآن کے ذریعے ہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے وہ بھی قرآن کے ہی تشریح ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی اور جو سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں تو علم حاصل کرنا اور اللہ کے پیغام میں تفکر اور تدبر کرنا یہ انسان کے لیے اور انسان کی جو گروت ہے جو بڑھوتری ہے اور جو توبہ ہے لیکن ہم توبہ بھی تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمیں اپنے جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کا احساس پوری طرح ہو تو جس چیز کی جتنی حرمت ہوتی ہے اس میں گناہ اتنا زیادہ شدید ہوتا ہے یعنی کہ میں مثال کے طور پر ارز کروں کہ ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں اچھا تو یہ کس طرح پیش ہو رہا ہے بھائی دیکھیں وہ تو یا تو مسجدوں کے دروازے بھی کھول دیں ہمارے شراب پینے کے لیے ورنہ ہمیں وہ جگہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہوگا تو اب یہ لوجیکلی تو یہ بات درست لگ رہی ہے پھر تو مسجد میں بیٹھ کے پینے دینا چاہیے کیا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی حرمت زیادہ ہے تو اس میں جب گناہ ہوگا تو اس کا گناہ کی شدت بھی زیادہ ہے اسی طرح اگر ایک شخص رمضان میں جیسا ابھی رمضان چل رہا ہے اس میں برکتیں ہیں اس کے باوجود گناہ کرتا ہے تو یہ غیر رمضان سے زیادہ سخت گناہ ہے اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد حرام میں جا کے کوئی گناہ کرتا ہے اللہ نہ کرے تو وہ مسجد حرام کے باہر کے علاقے سے گناہ میں زیادہ شدید ہے تو جس چیز کی جتنی حرمت ہوتی ہے اس کا گناہ اتنا شدید ہوتا ہے تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آئے کہ اللہ کی حرمت کیا ہے اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا ہمیں اللہ کا مقام کیا ہے اس کے مقابلے میں ہمارا مقام کیا ہے ہم اس کے کتنے حقیر کتنے کمتر کتنے گھٹیا کتنے زلیل بننے اور وہ کتنا عالی کتنا عرفہ کتنا مہربان کتنا خیال رکھنے والا ہے جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی تو میں اپنے مقام کا تعین کرتے ہوئے اب میں گڑ گڑاؤں گا بھی میں روں گا بھی میں چیخوں گا بھی میں چلاؤں گا بھی میں اللہ کے سامنے ہر وہ حربہ اختیار کر سکوں گا کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ میری حیثیت فقیر سے زیادہ نہیں ہمیں تو غلام کہنا بھی برا لگتا ہے اپنا آپ کا کہ ہم عبداللہ تو ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ میں ہمارے کسی دوست کسی جاننے والے نے کہ ہاں بیٹا ہوا تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھا اپنے نام کیا رکھا تو انہوں نے کہا جی عبداللہ میں نے کہا سبحان اللہ اللہ کا غلام انہوں نے کہا نہیں اللہ کا غلام نہیں اللہ کا بندہ میں نے خیر بہت اس وقت تو بحث نہیں کی لیکن مجھے پتا تھا کیونکہ یہ ایک سنسٹیوٹی ہے لیکن اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں انتم الفقراء تم فقیر ہو سارے کے سارے تمام انسانیت اللہ کے سامنے فقیر ہے جب ہم اس بات کو سمجھیں گے یہ ہمارے بات اندر جائے گی ہمیں پتہ لگے گا ہمارا مقام کیا ہے فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو فقیر تو ہاتھ پہلاتا ہے اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو دیتا ہے اس کو ایک نعمت کے طور پر سمجھتا ہے تو ہم اللہ کے ہاں سامنے فقیر ہیں جب یہ بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی اسی علم کو حاصل کر کے تفکر کے ذریعے تدبر کے ذریعے تو دین کا علم حاصل کرنا وہ ہمیں ہمارا مقام بھی بتاتا ہے وہ ہمیں اللہ کے مقام سے بھی روشناس کراتا ہے بہرحال اللہ کا مقام اس کی معرفت پوری زندگی بھی انسان حاصل کرتا رہے تو کما حق کا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن کم از کم ہم اس سفر پر چل رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ترقی دے گا صحیح اچھا اب جب تبدیلی اپنے اندر لے کر آنی ہے تو اس میں رمضان کتنا ہیلپفل ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو مطلب انہوں نے سوچا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کم از کم کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا چاہیے اور ہم اپنے آپ کو بہتر کریں توبہ بھی انہوں نے کر لیا ہے تو اب رمضان میں کس طرح سے وہ اس چیز کو جو نہ تقفیت دیے سکتے ہیں جی دیکھئے رمضان کے ایک اور پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ٹریننگ پروگرام ہے انسان کی نفسیات کو انسان کے اندر کے جو بھی اس کے واقعات اندر ہو رہا ہوتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ بلکل جانتا ہے ہم تو تمہاری رگے جہاں سے بھی قریب ہیں تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ پروگرام ہمارے لئے بنایا تو اس ٹریننگ پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے ہمارا جو ہمیں نیچے کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے برائی کی طرف بلارا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتے ہیں سارا دن روزہ رکھ کے بھوک پیاس کے مارے یہ نفس ہمارا کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اسی طرح راتوں میں قرآن سننے سے دن میں قرآن پڑھنے سے ہماری جو روح ہوتی ہے وہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بلاری ہوتی ہے تو وہ گناہ کی طرف بلانے والا نفس کمزور اور اللہ کی طرف بلانے والی نفس امارا یا ہماری روح وہ مضبوط تو ہم خود اللہ کی طرف اٹھتے چلے جاتے ہیں یہ رمضان ہمیں بلند کرتا ہے یہ رمضان ہمیں اوپر کی طرف لے جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم تو انسان کو ہم نے احسن تقویم سب سے بہترین تقویم بہترین طریقے پر پیدا کیا تھا سم رددناہو اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نیچوں سے بھی نیچا تو ہم نیچوں سے نیچے والی سٹیٹ پر کھڑے وہ ہوتے ہیں رمضان میں اللہ تعالی وہ ہمارے نیچے سے ہمارا نفس کا ویٹ ہے اس کو کم کرتے ہیں تو ہم اور قرآن کے ذریعے ہمیں ایک رسی دیتے ہیں یہ حبل اللہ ہے نا قرآن اللہ کی رسی ہے اب اس رسی کو ہم تھام لیتے ہیں رمضان کے اندر ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم دراویوں میں پڑھتے ہیں ہم قیام اللیل میں پڑھتے ہیں ہم اس کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں تو یہ رسی ہم تھام لیتے ہیں اب اس رستی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اوپر اٹھاتا ہے تو یہ رمضان تو ایسا ایک اللہ کا تحفہ ہے کہ اچھائی پہ دل جیسے جیسے اٹھتے جلے جاتے ہیں دل جو ہے وہ آخرت کی طرف لگنا شروع ہو جاتا ہے اچھائیوں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے برائیوں سے دل خراب ہوتا ہے تو یہ پرفیکٹ موقع ہے اس سے بہترین موقع ہمیں پورے سال میں کبھی بھی نہیں ملتا جہاں پہ ہم اس طرح اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں لیکن کیا ہے دیکھیں کہ ہم اپنے اس پورے ٹریننگ پروگرام کو کب ضائع کر دیتے ہیں جب جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ویسے ہی ہم اپنی پرانی زندگی کی ڈگر پہ واپس آ جاتے ہیں پھر نہ ہماری نمازیں ویسے ہوتی ہیں نہ ہمارے روزیں ویسے ہوتے ہیں نہ ہماری کیفیات ویسی رہتی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ دل جو ہے یہ دیکھیں کبھی غافل ہوتے ہیں کبھی مائل ہوتے ہیں تو دل جب مائل ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگا دو ایسے لگا دو کہ یہ ایک مسلسل عمل بن جائے ایک سسٹم بن جائے بندگی کا مثال کے طور پر دیکھیں رمضان میں ہم زکاة نکالتے ہیں ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ہم اس کو نکالتے ہیں پتہ نہیں کس دل سے نکالتے ہیں لیکن دل نرم ہوا بہتا ہے تو وہ پیسے نکال آتے ہیں ہمارے اندر سے باقی کے مثال گیارہ مہینے اللہ کے رستے میں کیا دیتے ہیں اگر دیا بھی تو کیا کوئی مجبور سامنے آ گیا کہیں سے کسی نے سامنے ہی آ کے کوئی کھڑا ہو گیا تو ہم نے اس کو کچھ نکال کے دے دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک بندوں کے فلح پانے والے بندوں کی نشانی ہے کیا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومِ ان کے اموال میں ایک معلوم حق ہے لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ سائلوں کے لیے بھی مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروموں کے لیے بھی تو ہمارے مال میں اب دل نرم ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگا دیجئے سسٹم بنا لیجئے ہاں جی میری تنخواہ کا پانچ پرسنٹ میں ہر مہینے دوں گا تنخواہ تو آئے رہی ہے دس پرسنٹ ہر مہینے دوں گا جو بھی کسی کی حیثیت ہے ایک پرسنٹ دوں گا دو پرسنٹ دوں گا جو بھی یہ کیا بنایا کیا ہم نے ہم نے رمضان کی سٹرنٹ کو استعمال کرتے ہوئے رمضان میں جو اللہ تعالی نے ہمیں تقویت دی تھی ایمان دیا تھا ہم نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہاں جی ہر مہینے پانچ پرسنٹ میرا اللہ تعالی کی رستے میں جائے گا اسی طرح اپنے آپ کا معمول بنا لیا رمضان میں تو قرآن پڑھ لیے میں اب کس طرح سے ہر دن قرآن کا ایک اپنا معمول بنا سکتا ہوں تو میں فجر کی نماز کے بعد پندرہ منٹ بیٹھ جاؤں دس منٹ بیٹھ جاؤں گا میں پورے اچھا جی فجر کی نماز میں سو گئی تو ٹھیک ہے چلیں میں پورے دن میں پانچ منٹ بیٹھوں گا قرآن پڑھوں گا تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی سسٹم کے اندر باندھیں اور اس سسٹم کو پھر فالو اپ کریں لوگوں کو اپنی جو اپنے سپاؤز کو بتائیں اپنی شوہر کو بتائیں اپنی بیوی کو بتائیں کہ جی میں یہ کرنے والا ہوں تاکہ لوگ آپ کو اس کے ذمہ دار ٹھہرائیں آپ کے اندر یہ بھی اکاؤنٹیبیلٹی ہو کہ جی لوگ بھی پوچھیں گے مجھ سے کتنا پڑھ لیا کیا ہو گیا ایک دوسرے کی مدد کریں اس کے لیے ہم نے ایک زمانے میں کیا کیا کہ ہم نے ایک فجر کلب بنا لیا ہم نے ایک دوسرے کے جتنے بھی دوست تھے ان کے سب کے نمبر جو ہے وہ وٹس ایپ پہ رکھے اور ہم ہر ایک جو ہے نا صبح میں ایک میسج کرتے تھے ہم لوگ کہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ تو سب لوگ اس کا جواب دیتے تھے والیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام تو کیا ہوا پتہ لگیا جب یہ ازر اٹھے میں جن کا والیکم السلام نہیں آیا ان کو کال کر دی جائے گی تو دیکھیں وہ جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ گیا الحمدللہ تو مجھے بھی فائدہ ہو گیا ان کی وجہ سے تو سسٹمز میں اپنے آپ کو باندھیں یہ بڑا ضروری ہے تو رمضان کا ایک بہت اچھا طریقے سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو رمضان کے اندر محنت کریں یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان یعنی کہ حدیث جو ہے وہ اتنی ایک خطرناک اور دل دہلا دینے والی حدیث ہے کہ اور ہم سنتے ہیں اس کو ہر رمضان میں سنتے ہیں لیکن ہم پھر وہی بات ہے کہ گریوٹی آف دا سیچویشن کو نہیں محسوس کر پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا آمین 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 صحابہ نے کہا ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پہ آمین فرما رہے ہیں تو آپ نے تین باتیں بیان کی کہ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے تھے انہوں نے تین باتیں کہیں اور میں نے ان سب پہ کہا آمین ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ خراب ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور اس کے ختم ہونے تک اپنی بخشش نہ کروالے یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے ہمارے پاس چوائس یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رمضان کو صرف قیمتی بنا لیں گے تو ہم درجات میں بلند ہو جائیں گے بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری نجات نہیں ہو رہی تو کون کہہ رہا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص کون دعا مانگ رہا ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے ساتھ جو بیٹھے رہتے ہیں اور آمین کون کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ نبی ہیں جو کبھی کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو تکلیف دینے کے روادار نہیں ہیں اور وہ اپنی امت کے لیے کتنے شفیق ہیں کہ راتوں کو کھڑے ہو کے امتی امتی کرتے رہتے ہیں اور روتے ہیں اور وہ نبی کہہ رہا ہے ہاں وہ شخص جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ پائے تو وہ تو واقعی برباد ہونے کے لائک ہے تو ہمیں یہ گریوٹی جو ہے اس سچویشن کی یہ جو سنجیدگی ہے اس معاملے کی تو رمضان کو یہ ہمارے پاس کوئی بائنری چوائس نہیں ہے کہ یہ کر لیا تو کر لیا اور نہیں کیا تو بھی چلے گا نہیں یہ رمضان ڈو ارن ڈائے کا میتھڈ ایدھر ڈو اور ڈائے یا تو ہم اس میں کامیاب ہیں یا اللہ نہ کرے برباد ہیں بہت بڑا واقعی سوال ہے یہ ہمارے سامنے اور اس کے اوپر یقینات مطلب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے نزدیک عمومت جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں اور رمضان آخر ہونے پہ ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال کے رمضان بہت اچھے گزر گئے تو وہ عمومت کچھ اور اس کے پیچھے ڈیزنز ہوتے ہیں افتار پارٹیز اچھی ہو گئی تھی اچھا مطلب جو ہے افتار بہت اچھا ہو گیا یہ وہ تو ہم لوگوں نے چیزوں کو دوسری طرف ہی ہم لوگ مڑ گئے ایک طرح سے ہمارا جو ایک جو کانسنٹریشن ہے وہ وہاں نہیں ہے چاہا پہ ہونی چاہیے اچھا اس وقت ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بات واپس آؤں گی تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پوزیٹیف چینجز لے کر آنے آج کے لئے بڑی معروف ایک ٹرم ہوتی ہے سیلف گرومنگ تو سیلف گرومنگ کو کس طرح سے ہم اس میں مددنظر رکھ سکتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ ابھی اپنے بات کی کہ ہم لوگوں نے ایسے گروپ بنا لیا تھا یہ جو اچھے دوست ہیں وہ کس طرح سے آپ کے مددگار صافت ہو سکتے ہیں آپ سن رہے ہیں حیاء الالفلا with RJ مہوش only on FM 107 دل سے دیسی جلسررز ولکم بیک کہ آپ سن رہے ہیں حیاء الالفلا اور میں آپ کے ساتھ ہوں میرے ساتھ آمیر خاتم حسین صاحب ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے اور پھر اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں جی تو سیلف گرومنگ یا سیلف ڈیولپمنٹ جس سے زیادہ معروف ہے یہ ٹرم تو سیلف ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ ہم دیکھیں سیلف ڈیولپمنٹ شروع یہی سے ہوتی ہے کہ انسان اس بات کا ادراک کرے اس بات کا احساس کرے کہ اس کو کسی دیمنشن میں گروہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ وہ دیکھیں میرے اندر کوئی کمی ہے تو اصل بات کہاں سے شروع رہی ہے کسی کمی سے عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اور یہ میری فیلڈ ہے میں اس کے معاملے میں لوگوں کو جو ہے وہ کوچ کرتا ہوں ٹرین کرتا ہوں کہ کس طرح سیلف ڈیولپ کرنا ہے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو لوگ کانفیڈنس کی شکایت لے کر آتے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں کوئی پبلک سپیکنگ کے کانفیڈنس کے ساتھ آنا چاہتا ہوتا ہے کوچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم سے کام نہیں ہوتا ہم کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ شروع نہیں ہوتا ہم سے یا ہم شروع کرتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ ارادہ میں بختگی نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں کہ بندہ اپنے اندر کسی کمی کا پہلے ادراک کرتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ مجھ میں یہ چیز کم ہے کچھ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اینگر منیجمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں کچھ اپنے کسی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے بات کرتے ہیں تو اب یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں انسان کے اندر کی کمیاں ہیں جس کو انسان اچھا آپ از خود ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی میں کرنا تو چاہتا ہوں دوسری رستے پر چلنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا یہ کام اچھا تو سیلف ڈیولپمنٹ کا فرسٹ سٹپ ریالائزیشن انسان ریالائز کر لے ادراک کر لے اچھا پر ریالائزیشن کے بعد کسی کی نہ کسی طرح کے اب اس کو وہ پہلے تو اپنی اس بات کے اوپر اس کو توبہ کرنی ہے جو غلطی ہے دب دین کے معاملے میں ہم آئیں گے تو سب سے پہلے تو اس بات پر توبہ کرنی ہے کہ جی کمی کوتہ ہی میرے اندر تھی اور وہ توبہ جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ توبہ کے جو مراحل ہیں یا توبہ کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے توبہ ہو انسان کی کہ وہ ایسے اس عمل کو نہ دہرانے کے لیے جازم ہو پکا ہو اچھا لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی اس طرح توبہ کو توڑے گا نہیں توبہ انسان سے ٹوٹے گی ٹوٹتی ہے بہت نیک لوگ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ توبہ کر کے اسی پہ قائم بھی رہیں لیکن انسان کی جو فطرت ہے جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تھوڑ دلہ ہے جلد باز ہے اور کم ہمت ہے تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ہاں انسان سے یہ بھول چوک ہوتی رہتی ہے لیکن اگر انسان ہزاروین دفعہ بھی ایک ہی چیز کے لئے توبہ کر رہا ہوں تو ہزاروین دفعہ بھی اس کی نیت یہ ہی ہونی چاہیے کہ میں آئندہ یہ توبہ نہیں ٹوٹوں گا اس کو یہ نہیں کہنا کہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ ٹوٹی جائے گی تو ٹیمپرری توبہ ہی کر لیتا ہوں میں نہیں ہم نے ہمیشہ اسی عظم کے ساتھ اسی جزم کے ساتھ توبہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں اس کام کو دوبارہ نہیں کرنے والا اچھا تو پھر ایک پلان کے تحت انسان آگے بڑھتا ہے اب وہی بات کہ اپنے آپ کو ایک بہت زبردست رائٹر ہیں جن کا نام ہے جیمز کلیر انہوں نے ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے دی پاور آف ہیبٹ بہت مشہور کتاب ہے اور یہ مطلب بیس سیلرز ہیں میں کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے اس میں یہ ایک بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ عمل سے ایک بات شروع کرتا ہے ٹھیک ہے یہ عمل اگر ہم کہیں گے جی آج سے ہم نماز پڑھیں گے یہ اس کے دیر پا ہونا ذرا مشکل ہے نماز ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر تھوڑے دنوں بعد آفیس میں کوئی بہت جو پہلے نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے آپ کو نماز پڑھنا شروع کرتا ہے رمضان میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے رمضان میں آفیس کے آورز ڈیفرنٹ تھے جیسے ہی رمضان سے باہر نکلے تو پھر نمازیں چھوٹ گئیں یا جیسے ہی زندگی میں کوئی مشکل سیچویشن آ گئی بچے بیمار ہو گئے بیوی بیمار ہو گئی اور آفیس میں کام بہت زیادہ آ گیا تو پھر نمازیں چھوٹنا شروع جائیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر کا لیول جو ہے وہ ہے چیزوں کو سسٹمائز کر دینے کا یعنی کہ آپ اپنے آپ کو وہی جو بات میں نے کہی آپ اپنے آپ کو سسٹمز میں باندھ لیں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ میں کس طرح پانچ وقت کی نماز میں ادا کرنی ہے کس طرح میں ادا کر سکتا ہوں کس طرح میں اپنے دن کو ایسے پلان کر سکتا ہوں سکیجول کر سکتا ہوں کہ میری نمازوں کا ٹائم میرے لئے فارغ ہوں اچھا یہ بھی ایک حد تک دیر پا ہے لیکن اس سے بھی اوپر کا لیول جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں identity shift یعنی کہ جس کے اندر انسان اب یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں بلکہ انسان کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں کون ہوں میں ایک نمازی آدمی ہوں میں نماز پہ compromise نہیں کرتا آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس قسم کی statements دیتے ہیں دیکھیں نا اگر آپ آپ مطلب کوئی شخص ہے وہ smoking نہیں کرتا وہ کہتا جی آم ایک نون سموکر تو وہ ہمیشہ نون سموکنگ والے سیکشن میں جا کے بیٹھے گا ٹھیک ہے یہ وہ شخص ہے جس نے یعنی کہ اس نے زندگی میں کسی زمانے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آم ایک نون سموکر ٹھیک اب یہ ایک شخص جو ہے جو smoking چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے تین مہینے ہو گئے میں نے smoke نہیں کیا اچھا جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تین مہینے ہو گئے میں نے smoke نہیں کیا یہ اس کا بہت ہائی چانس ہے کہ چھے مہینے بعد آٹھ مہینے بعد ایک سال بعد پانچ سال بعد دوبارہ smoking کرے گا کیونکہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ دن گند رہا ہے میں میں جو ہے وہ چھے مہینے ہو گئے میں نے smoking نہیں کی دو سال ہو گئے میں نے smoking نہیں کی لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے میں سموکر ہوں میں نے سموکنگ نہیں کی تو یہ کیا ہوگا یہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کے ہارنے کے چانس ہے لیکن ایک شخص جو سموکنگ چھوڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں سموکر نہیں ہوں I'm a non-smoker یہ اس نے کیا کیا ہے اس نے اپنی identity shift کر لی اس نے کہا اب اس نے بھی چھوڑی ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ مہینہ ہوا وہ بھی چھوڑے ہوئے لیکن اس نے کہا دیا I'm a non-smoker تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ اپنی اس بات پر قائم رہ سکے گا اسلام بھی ہماری identity کو shift کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ بولو میں مسلمان ہوں میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی حضور submit کر دیا میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی حضور پیش کر دیا اور اپنی مرضی کو ختم کر دیا جب انسان اس identity کے ساتھ کام کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ کے حضور میری کوئی طاقت نہیں میرے پاس کوئی ہمت نہیں لا حول ولا قوة الا باللہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے یا مجھے فائدہ دے سکے تو اب انسان نے اپنی identity اس لحاظ سے shift کر لی اس شخص کے لیے کام کرنا آسان ہے جو کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں میں قرآن پڑھنے والوں میں سے ہوں میں قرآن پڑھانے والوں میں سے ہوں میں اللہ کے دین کے لیے کوششنگ کرنے والوں میں سے ہوں اور وہ اس میں میں بہت کم ہوں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں کرنے والا ہوں یہ کام تو یہ shift انسان کی زندگی میں آنا چاہیے اور رمضان ایک بہت ideal time ہوتا ہے اس shift کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے اس معاملے کو آسان کیا شیطان اچھا سب سے بڑی بات تو ہم بھولنا ہی بھول گئے اس پورے معاملے میں اس سارے معاملے میں شیطان کہاں پر ہے شیطان صاحب بند ہے ٹھیک ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھتا تو ہمارے اندر سے وہ جو صرف نفس کا influence ختم نہیں ہوا بلکہ اس نفس میں پھونکے مارنے والا شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑ کے بند کیا ہوا ہے تو اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمجھے کہ ایک طرح کھلا میدان چھوڑ دیا کہ بھائی اب کتنا اوپر اڑتے ہو تم اڑو کتنا اللہ کی طرف بلند ہوتے ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ کی طرف بڑھتے چلے جاؤ تو اس کے بعد تو صرف ہم ہی ہمیں اور ہمارا نفسی نفس ہے شیطان بھی بند ہے تو اب بھی اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنے آپ کے علاوہ کس کو الزام دیں گے صحیح بہت بہت زبادہ تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا کہ کس طرح اپنی زندگی میں چینجس لے کر آنے ہیں تبدیلیاں لے کر آنے ہیں اور تبدیلی بڑی ضروری ہوتی ہے آتنی چاہیے پوزیٹیف لی آنی چاہیے اچھا اس کے ساتھ ہی نیکس ریپیسوٹ جو پہ ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی اس میں ہم بات کریں گے کہ ہماری زندگی ہمیں کس طنح سے گزارنی چاہیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ بات کریں گے نیکس ٹائم اور آپ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ہمیں دیجئے اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ